لیکن ریل ڈلی یہ ہے دیکھو نیوز پہ کیا دکھاتے ہیں تندے فساد تو دل تھام کے بیٹھے آج میں دکھانے جا رہا ہوں آپ لوگ کو دل والوں کی دہلی ہندو لوگ بولتے ہیں مسلم صحب نہیں مسلم لوگ بولتے ہیں ہندو صحب نہیں ہے آپ دونوں مل کے دیکھو کہ ہندوستان صحب ہے کی نہیں اچھ ہمارا دیکھ سکتو یہاں پہ ایک بیرنگ ہوتا ہے یہ پورا اکھڑ گیا ہے تو ہنجی دوستو جب سفر میں نکلے تو یہ سب تو دیکھنے ہی پڑے گا شکر خدا تیرا آج تو نے مجھے دلی پہنچا دیا وہ بھی بائک پہ کارگل سے دلی کا سفر بڑا ماس تھا قسم سے لیکن سٹرگرام پہ میں ڈیلی اپ ڈیٹ رہتا ہوں وہاں پہ مجھے فالو کرو جب میں گھر سے نکل گیا ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے انڈیا بولنے سے ایک چھوٹا سا گھر جیسا جیسے کہ ایک سٹیٹ جیسا لگ رہا ہے مجھے آل انڈیا بھی کیونکہ آج اتر پردیش میں کل دلی میں اس کے بعد آگرہ میں پاتا ہی نہیں چل رہا ہے انڈیا ایک کنٹری ہے کہ ایک سٹیٹ ہے اتنے جلی جلی ہم ٹریول کر رہا ہے شکر خدا تیرا یہ سب تمہاری ہی دین ہے رمضان تک تو میں یہاں نہیں رکوں گا ابھی میرا فلال کچھ دن ہے اس کے بعد میں چلا جاؤں گا گا ہلو گائز اسلام علیکم آپ سب اچھے سا ہوں گے سب خیرت سا ہوں گے تو فائنلی دوستو آج ہم جا رہا ہے دل والوں کی دہلی سفر بہت لمبا ہے دوستو آج بہت رائٹ کرنا ہے تو فائنلی آج اتر پردیش کو الویدہ بولتے ہوئے ہم جا رہے نیو دلی میں فرس ٹائم میں دلی جا رہا ہوں قسم سے پچھلے سال جب رائٹ پایا تھا تب چنڈی گٹس میں واپس گئے تھا اس سال دلی فرس ٹائم جا رہا ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بہت سارا پیار کی ضرورت ہے آپ لوگ کے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے ویڈیو کو لائک کرنا اسے یوٹیوب ویڈیو کو پوش کرتا آگے کومنٹ بھی کرنا ویڈیو میں ساتھ میں تو آج کم سے کم ون نینٹی ایٹ کلیمیٹر کی رائٹ ہونے والی دوستو ویڈیو میں لازٹک بنے رہنا راستہ بہت خطرناک ہونے والا ہے دلی میں آپ کو پتھا ہوا کتنا زیادہ خطرناک ایریا ہے تو آج آپ لوگ کو دکھانے جا رہا ہوں دلی دکھانے جا رہا ہوں تو ویڈیو میں لازٹک بنے رہنا انجوئے دی ویڈیو بھی نہ سکیپ کیے لازٹک انجوئے کرو ویڈیو کو اچھا پھر کھائے لکھنا پھر نکلتے دیرے دیرے دعاو میں یاد رکھنا کچھ ضرورت ہوا تو کول کرنا تو نکلتے سامان ومن سب ریڈی ہو چکے دیکھ سکتے رسی کام آ جائے گا ہاں باقی ہم نے یہ بھی باندھا یہ بھی باندھا کارا ریڈی ہو چکے دیکھو یہاں پہ میب لگائیں گے ہم دلی تو لوکیشن لگا لیا دوستو یہاں سے ایک سو ساٹھ ون نائنٹی کلومیٹر کا راستہ ہے یہاں سے اچھا پھر خیر لکھنا ٹھیک ہے نکلتے بسم اللہ تو دوستو نکل چکے اپنے سفر کے اور یہاں سے ایک سو نبے کلومیٹر کا راستہ ہے سات بجے دلی پہنچ جائیں گے میرا بلکل بھی من نہیں کر رہا تھا ان کے فیملی کو چھوڑ کے جانے کا اتنا پیار کرتے تھے مجھ سے اپنے بیٹے کی طرح رکھتے تھے بلکل ٹائم ٹائم پہ کھانا لاتے تھے صبح اٹھاتے تھے نماز کے لئے پانی بھی گرم کرتے تھے مضو کرنے کے لئے سب سے ہار ٹائم ہی ہوتے ہیں جب ہم بھائی بول کے ہم نکل جاتے ہیں نکلنا تو پڑے گا آپ لوگ کو انڈیا تو دکھانا پڑے گا اب ایک جگہ پہ نہیں رکھ سکتا اب جب انڈیا رائٹ پہ نکلا ہوں تو انڈیا رائٹ کو پورا ہی کر گیا ہوں گا دوستو چھلو من مایوس سے لگ رہے کیونکہ اتنے دن رہے یہاں پہ اب جہا رہے اچانک عجیب سے لگ رہا ہے من کر رہے یہاں سے باپا جاؤں لیکن مجھے امنے مقصد کو پورا کرنا ہے جس مقصد کے لئے نکل رہا ہوں چاہے آندھی آئے چاہے توفان آئے لیکن میں امنے مقصد سے پیچھے آٹنے والوں میں سے نہیں ہوں میں امنے مقصد پورا کر کے دکھاؤں گا میں امنے انڈیا رائٹ کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گا تو دوستو یہاں سے تیل بڑھیں گے لیٹر کنے میں دلی راستہ ہی سے جائیں گے نا دلی کا راستہ ہاں ہائیوے ہاں ہی سے جاتے نا ہی سے صدح جانا ہے چلک 110 میں لیٹر ہے گوگل پہ ہو جائے گا نا لگا لو پھر پانچ لیٹر لگا لو پانچ پیور ہوگا نا پیور پیٹرول یہ ہوگا نا کیونکہ راستے میں دکھات آئے گا نا اب سفر میں ہاں پہ پیٹرول پر میں نہیں اسی لئے ہم لے لگا رہے تھا تو صبح میں نے نیوز دیکھا تھا دوستو وہاں پہ کسان آندولند میں کسان لوگوں نے سارے کسانوں نے نا آمبالا والا راستہ پورا روک کے رکھا ہے تو ابھی ہم پیچھے والے راستے سے جا رہا ہے تو دیکھتے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ صحیح سلامت پہنچ جائیں گے ہم تو میں نے تھوڑا چین وہ کیا تھا ڈیلائی کیا تھا کیونکہ کل میں نے نیا بیرنگ لگایا تھا تھوڑا ابھی دیکھیں گے ٹھوائک نہیں ابھی پیٹرول بھی فل ریفل کرنا ہے اب یہاں سے نہیں نکلے گا نا تم سب کا نکل جائے گا گھو جاؤ چلو بائک آف کرتے فل جب تک ٹرینڈ نہ آئے ابھی یہاں سے ٹرینڈ آئے گا یہاں سے ون سکسٹی کلومیٹر ہے تو دوستو کچھ ایسے نئے پیٹرول پمپ آئے دیکھ سکتے ہو نائرہ یہ نائرہ والوں کا ہے لگا نا آگے ہلتا نہیں ہے تو یہاں پہ پیٹرول فل کر کے نکلیں گے دوستو ہاں پہ زیرو چاہی گیا یہ انڈیا نور ایس پی والوں کا نہیں ہے نا یہاں لکھے یہ کب بنا تھے نائرہ کمپونی یہ ایس آر بھی تیل ہے اچھا ایس آر والی ہی تائیرہ ہوگی اچھا نائرہ کمپونی یہاں سے دیلی دو گھنٹہ لگتا ہے جادے لگے تین گھنٹہ لگ جائیں گے ہو گئے ایکچولی یہاں پہ کیش ہی دیں گے دوستو کیونکہ گوگل پہ اون کریں گے کیش بھی ختم ہو گیا میرے پاس لے لو انکل دوستو ہاں چلو تینک یو خدا حافظ میں یہ بیگ تو اسی میں رکھتا ہوں کیونکہ اب دلی میں چوڑ زیادہ ہوتے نا اسی لئے چلو دوستو نکلتے ہیں میں نے ایکچولی آدھا گوگل پہ کر دیا آدھا کیش کر دیا فلو یہ دیکھ سکتے ہو سامنے یہاں سے وان ففٹی کے لئے اچھے لوگ بولتے ہیں پیسے یوٹیوب سے آتا ہے پیسے یہاں سے آتا ہے وہاں سے آتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے دوستو پیسہ آتا ہے تو صرف اللہ کی مرضی سے آتا ہے اور کہیں سے نہیں آتا ہے تو چلو دوستو نکلتے ہیں یہاں سے چائے وائی پی لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل شو بائل میں نے لے لیا چارچ پر لگایا تھا ابھی یہاں سے ساٹھ کلومیٹر کا راستہ ہے پیٹرول پھر سے برنا پڑے گا تو میں نے چالیس پچاس کلومیٹر ویٹاوٹ ویلوگنگ کرتا ہے کیونکہ یہ وائی ہلمٹ بہت باری ہے بہت زیادہ اسی لئے میں نے دوسرا وائی ہلکا وائی ہلمٹ پہنا تھا اس پر کیمرہ نہیں تھا اس پر کیمرہ تھا پر وہ گر گیا تھا ہمارے بیگ میں تھا دو کیمرے تھے میرا پاس تو اسی لئے پچاس ساٹھ کلومیٹر میں نے بنا ویلوگنگ کرتے آیا ہے یہاں پہ دیلی میں جا کے دوسرا ہلمٹ لیں گے کوئی ہلکا سا ہلکا ہلمٹ نہ سیف نہیں ہوتا ہے اسی لئے میں یہ باری ہلمٹ پہنا تھا میں نے آپ لوگ نیوز میں دیکھ لوگ کتنا دندہ فساد سٹرائے کسانوں کا دکھا رہے ہیں لیکن دیلی میں سب کچھ نہیں ہو رہا ہے دیکھ سکتو یہاں پہ دیلی میں میں انٹر ہو چکا ہوں یہاں پہ دیلی کی نمبر گاڑیاں دکھ رہی ہے دندہ فساد کچھ نہیں ہے ہم ان سے زندگی کر رہی ہے سب کی نیوز ہوا رہے ہیں کچھ ایکسٹرائی دکھاتا ہے اب دیکھ لو یہاں پہ ریال دیکھو ریال دیلی کچھ ایسا ہے موسم کی بات کروں تو تھوڑا سردی ہے یہاں پہ تھوڑا ہاتھ کام رہے تھوڑی سردی لگ رہی ہے لیکن ریال دیلی یہ ہے دیکھو نیوز پہ کیا دکھاتا ہے دندہ فساد کسانوں کو اتنا بلیک میل اتنا ڈاوچر کر رہا ایسا کچھ دکھاتا ہے لیکن ریال دیلی ابھی میں دیلی میں انٹر ہو چکا ہوں دوستو لیکن بلکل دیکھ سکتے ہو شان ماحول ہے نہ کوئی دھنگا فساد ہے تو یہاں سے 59 کلومیٹر کا سفر ہے تو ایکچولی یوپی سے تھا 198 کلومیٹر کا سفر تھا تو میں نے دو بار پیٹول فل کیا بھی تک کل میرے ادریس میر سے بات ہوئی قسم سے اتنا اچھا لگ رہا تھا میں جب ادریس بھائی رائٹ پہ نکل چونکہ جو ادریس میر ہے میں نے مسیج کیا تھا انسٹا پہ پہنچ میٹ کے اندر مجھے رپلے آیا بھائی بول رہے تھے والیکم سلام میں نے بولا بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو میں بھی انڈیا رائٹ پہ آپ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں پھر بھائی نے بولا بھائی میں لودیانہ سے واپس جا رہا ہوں مجھے کچھ پرسنل کام تھا یہاں پنجاب تک اس کے بعد واپس جاؤں گا میں نے سوچا بھائی بھائی انڈیا رائٹ کرے اسی لئے ساتھ میں رائٹ کریں گے تو اچھا ہو جائے گا مجھے بھی پارٹنر ملے گا اسے بھی پارٹنر ملے گا اور جو تھا عمر کے ساتھ جو اور ایک بیٹ وہ بول رہے تھے ملکہ وہ آپ کمدے ساتھ نہیں لے گئے کیونکہ کچھ لوگوں کی پرائیویسی ہوتی ہے وہ پرائیویسی شیئر نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن ادریس بھائی نے دل کے بہت اچھے بہت زیادہ اچھے ڈاؤن ٹو ار تھا بندہ پھر نمبر دیا مجھے اپنا انڈیا رائٹ پر اگر کچھ بھی پرولم ہو تو مجھے کال کرنا اپنا بڑا بھائی سمجھ کے تو بھائی نے نمبر بھی دے دیا تو بھائی بول رہا رمضان کے بعد میں انڈیا رائٹ سٹارٹ کرنے والا ہوں تو آپ مجھے جوئن کر سکتے ہو پھر میں نے بولا ہے رمضان تک تو میں یہاں نہیں رکھوں گا ابھی میرا فلال کچھ دن ہے اس کے بعد میں چلا جاؤں گا تو باقی بہت سپورٹ کرتے ہیں باہر کے بندے امید 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 بھی سپورٹ کرتے ہیں ادریس میر بھی کرتے ہیں جنہیں بھی بڑے بڑے یوٹیوبر سے بہت اچھے سپورٹ کرتے ہیں ابھی یہاں سے ایک گنٹے کا راستہ ہے سارے چھے بج ہم پہنچ جائیں گے جب پھوٹل میں چاہے پینے کے لگایا تھا تب انکل کیا بول رہے تھے پتا ہے آپ تو مسلم ہو لیکن آپ کو راستے میں تن نہیں کرتے کہ آپ مسلم ہندو مسلم بول کے پھر میں نے انکل کو بولا انکل اس مذہب میں کیا رکھا ہے ہندو مسلم کیا رکھا ہے ہم ایک ہندوستانی ہیں بس ایک ہندوستانی مان کے ہم چلتے ہیں تم ہندو ہو تو مسلم ہو اگر ہندو ہو تو مدد نہیں کریں گے مسلم ہو تو مدد نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے راستے میں ہمیں دو بندے ملے ہندو پیٹرول ختموں کے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے بائک سے پیٹرول نکالا انہیں دیا تو یہ ہندو مسلم کر کے یہ ایک انتبختوں کی نشانی ہے پھوڑا فورک ہونا چاہنا پڑے لکھے اور امپڑ میں تو میں نہیں مانتا ہوں یہ درم اور ام ہندو ہے یہ سکھ ہے یہ دوسری کاسٹ کا ہے بس ہندوستانی ہے یہ بڑی بات ہے ہندو لوگ بولتے ہیں مسلم صحب نہیں مسلم لوگ بولتے ہیں ہندو صحب نہیں ہے آپ دونوں مل کے دیکھو کہ ہندوستان صحب ہے کی نہیں میرا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے لانا پیس مینٹین کرنا ہم پہ جاؤں لوگوں کے چہرے میں خوشیہ لاؤں اپنے لداک کا نام روشن کروں کارگل کا نام روشن کروں ایک اچھا مسیج دوں لوگوں کو اور سامنے دیکھو اپنی ٹائٹ موبائل جا رہی ہے اور مجھے اپنی گاڑی کی یاد آ رہی ہے قسم سے یہاں سے اندر جانا ہے دوستو یہاں پہ دو راستہ ہے یہاں سے بھی دلی ہے یہاں سے بھی دلی ہے کیا کریں گے یہ دلی کہاں سے جاتا ہے یہاں سے کیا یہاں لکھا ہے یہاں سے ٹھیک رہے گا کہاں سے ٹھیک رہے گا کیونکہ یہاں پہ دلی لکھا ہوا نہیں ہے یہاں سے چالیس کلیمیٹر کا راستہ ہے دلی پہنچ گئے فائنلی لایف میں فرس ٹائم دلی شکر خدا تیرہ تو نے مجھے دلی پہنچا دیا وہ بھی بائک پہ گارگل سے دلی کا سفر بڑا ماس تھا قسم سے جس نے پہلے والے ویڈیوز نہیں دیکھے جب میں گارگل سے نکلا تھا بائک لے کے وہ والے ویڈیوز دیکھنا کتنا ایمپرومنٹ ہوا ہے دیکھو اور دو ہزار بیس کے ویڈیوز دیکھو میرے کتنا ایمپرومنٹ ہوا ہے آپ کچھ دیکھو میرے پہلا والے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے وہ دیکھو دو ہزار اٹھارہ کے انیس میں انسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کرو کیونکہ میں اپڈیوڈیٹ رہتا ہوں وہاں پہ یہ ویڈیوڈیٹ ابھی ایک یا دو دن کے بعد اپلوڈ کروں گا انسٹرگرام پہ میں ڈیلی اپ ڈیٹ رہتا ہوں وہاں پہ مجھے فالو کرو کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑا لیٹ آئے گا اسی لئے آپ انسٹرگرام پہ فالو کرو گے آپ کو پتا چلے گا میں کہاں پہ ہوں کہاں جا رہا ہوں سب آپ کو انسٹرگرام فیس بک دیں اسے میں ارفان شلستانی وہاں پہ فیس بک پہ سرش کرو گے وہاں پہ ایڈ فرنٹ آئے گا ایک فالو آئے گا نیچے بلے کلر ایک اپ پر پہنائے وہاں پہ فالو کرنا میرا پیچ کو فالو کرنا فیس بک میں جب میں گھر سے نکلا تھا تب آل انڈیا بولنے سے ایک بڑوس دنیا جیسا لگتا تھا مجھے جب میں گھر سے نکل گیا ابھی مجھے پتا چل رہا ہے انڈیا بولنے سے ایک چھوٹا سا گھر جیسا جیسے کہ ایک سٹیٹ جیسا لگ رہا ہے مجھے آل انڈیا بھی کیونکہ آج اتر پردیش میں کل دیلی میں اس کے بعد آگرہ میں پاتا ہی نہیں چل رہا ہے انڈیا ایک کنٹری ایک سٹیٹ ہے اتنے جلی جلی ہم ٹریول کر رہا ہے شکر خدا تیرا یہ سب تمہاری ہی دینے یہ دیکھو ابھی ہم میریٹ سے جا رہا ہے تھنک میریٹ ہمیں انٹر ہونے دیں گے لیکن ہی کیا پتا میریٹ والے گاستے سے جائیں گے بھی ہم لیکن کیا نظارہ ہے یا دیکھ سکتے ہو کیا پیارا نظارہ ہے اوہ مائی گوڑ سکون ہے یار this is ریال لائز زندگی کو نا کمپاس کی طرح جیو نا کی کلوک کی طرح جو کلوک کیسے گھونتا ہے ایسے چکر گھونتا ہے کمپاس کیسے گھونتا ہے کبھی کبھی تو دوستو ایک سیاپا ہوگی ہمارے ساتھ ہمارا چین کا جو بیرنگ ہوتا ہے نا وہ ٹوڑ گیا بیچ راستے میں ابھی یہ بھائیہ یہاں پہ ہمیں دکل لگا کہ یہاں تک پہنچھایا چلو ابھی ہم بائک سٹارٹ نہیں کر سکتے نا کیونکی ہمارا بیرنگ ٹوڑ گیا نا چلو سفر میں سکتے یہ سب دیکھنے کو ملے گا دیکھیں گے چلو کیا ہوتا یہاں پہ اس کا پہلے چین لوس ہو گیا تھا آگے کریں گے چلو دھورہ دککہ مارنا سٹین لگائیں گے ڈابل سٹین بھائی بول رہا یہاں پہ اس کارٹ کے کیے لگاؤ بولتا ہے ایڈفان خلستانی یہاں سے ہلنے نہیں دیں گے جو جی دوستو پچیس سو کلومیٹر کمپلیٹ چلانے کی بات ہمارا دیکھ سکتے یہاں پہ بیرنگ ہوتا ہے یہ پورا اکھڑ گیا اب اس کو پورا چینج کرنا ہے تو چلو سفر میں سب دیکھنے کو ملتا ہے اب اس کو صحیح کر کے یہاں سے نکلیں گے ہم اب یہاں پہ ہم نے تائر نکالا ہے یہاں پہ تائر نکال کے دیکھیں گے کیا پہ یہ ملت چین لوس ہونے سے ہو گیا نا اس کی گولی بگر بھٹ جاتی ہے چاہے لوس کوئی چکر نہیں ہوتا زیادہ لمبا چلنے سے سکھ گولی بھٹ جاتی اس میں گریس نہیں لگانے سے بھی ہوا ہے نا نہیں لگی نا سرویس تب سے بھٹتا ہے ہوتی رہتی ہے سب تک کوئی دکھتی جب تک گریس ہوتا ہے جب تک گریس ہوتا کوئی دکھت نہیں جان سوکا تو ٹوٹ گریس ختم ہوگی اس میں گریس قطم ہونے کے قارن یہ ہمارے یہاں پہ بیرنگ ٹوٹی ہے دوستو ابھی یہاں پہ نیا بیرنگ لگائیں گے یہاں پہ بائی بائی کٹ دے کے حیران ہو رہے سب یہ کیا چیز ہے یہ ایسا بوال آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یہ بیرنگ اس میں جو گولیا لگتی ہے وہ نکل گی اب یہ پہ مل نہیں رہے ہمارے کیونکہ ہمارے اور رویل انفل میں الگ لگ 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 بلڑ والا یہ بلڑ والا ہمارے ہمارے بائی لے لے جائیں گے دکان پہ پہ نیا لگ لگ رہے اب انکل وہاں پہ آگے گئے ہمارا بیرنگ لانے کے لئے ہم تھوڑا ویڈ کریں گے بائی نے لے کیا ملا بیرنگ لے کچھ ایسا ہوتا ہم پہلے پوچھتے مائلیج مائلیج بڑا کم دیتا بیس دیتا بس انجین یہ اتنا بڑا 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 ہمارا کام ابھی یہاں پہ ٹائر فیٹ ہو رہا ہے چلو بھائی ابھی ٹائر فیٹ کریں گے یہاں پہ 5 ایکس پہ بڑا برائی نیس ہوتا ہے 1 ایکس پہ برائی نیس کم ہو جاتا ہے تو اپنے بھائی پہلے بائک بنے اس کے باد چائی پلائے ہوتا ہے اپنے یو پی آلوم کا دل چلو بھائی شلو بھائی ہمارا بھائی کام اگدم اچھے سے کر کے دیا باقی دل کے بہت اچھے بن دے یہ بھائی ابھی ایک بار ٹرائی لیں گے لیکن یہ ہمارے مرزا بھائی پورا سہارانپور گھن کیا ہے کھا تک لڈاک تک جا کہے لڈاک خوش کہے چلو بڑیا لگ بھائی بھائی کیسے ٹھیک ہے ابھی اوکی چلو پس کلاس چلو بھائی کو پیمنٹ کر کے یہاں سے نکل جائیں گے آج بھائی ہم مرزا بھائی کیا اچھا ریڈ والا چلو بھائی کو دیکھ ہم نکل لیں گے دوستو ابھی فیلال روم میں پہنچ چکا ہوں بھائی 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 پورا بیرنگ سیٹ چین سیٹ ہم نے دوسرا لگ تو اس ویلوگ پہ اتنا تھا ابھی ہم آرام سے سوئنگی کیونکہ جب انسان دھکتا ہے نا تب کنیا نیند آتا آپ کو پتا ہوگا تو رات کو آرام سے سونا ویڈیو ایڈیٹ میں کروں کل میں آپ لوگ دکھاؤں آرام دیکھ جاؤ آج یہی پہ سو جائیں کل نکل گے دیلی کی اور کل ملیں گے ہم